دوستو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تیج بارس ہونے پر بزلی کاٹ دی جاتی ہے بزلی جانے سے ہم بہت پریسان ہو جاتے ہیں اور ہم بزلی بیبھاگ کو کوشتے ہوئے رہتے ہیں کہ آخر بزلی کیوں کاٹ دی یا ہلکی سی بارس پر اور بارس ہونے پر بزلی کیوں کاٹ دی جاتی ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آخر بزلی کیوں کاٹی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہلکی سی بھی بارس ہوتی ہے یا پھر ہوا چلتی ہے اور بھاری باریس ہونے پر بھی بزلی کاٹ دی جاتی ہے جب بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ باریس کے سمجھ جو پاور ہاؤس دورہ بزلی کاٹ دی جاتی ہے یہ پاور ہاؤس کی مجبوری ہے وہ شاک سے بزلی نہیں کاٹتے ہیں مجبوری کی وجہ سے بزلی کاٹ دی جاتی ہے آپ بھی جانیں گے تو آپ بھی آج کے بعد بزلی کی پاور ہاؤس کو کوسنا بند کر دیں گے آپ سمجھ جائیں گے کیوں بزلی کاٹ دی جاتی ہے باریس کے وقت آپ کو بتا دیں کہ جب بھی پاور ہاؤس میں بزلی کاٹی جاتی ہے تو یہ مجبوری میں کاٹی جاتی ہے شاک کے لئے نہیں یہ ہماری سرکچہ کے لئے ہی کیا جاتا ہے بزلی اس لئے کاٹی جاتی ہے جس سے کسی بھی آنے والے انجان خطرے کو ٹالا جا سکی یعنی کہ باریس کی وقت بزلی جاری رہے گی تو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ خطرہ کبھی بھی بول کر کے نہیں آتا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں دوستو کیا ہے کہ بزلی کے تاروں میں کئی جگہ پانی پڑھنے سے سوٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اور کبھی باریس کے موسم میں باریس کے سانس سانس و طوفان بھی چلنے لگتا ہے جس سے بزلی کے تاروں کا خمبہ ٹوٹ کر کے نیچے جمین پر گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جمین پر بکھرے پانی کے سہیوک سے چاروں طرف کرنٹ فیل سکتا ہے جس سے ادھیک جان مال کی ہانی ہو سکتی ہے جہاں بزلی کے خمبوں کے نزدیک میں کئی جگہیں کچھ بڑے پیر لگے ہوتے ہیں طوفان باریس میں پیر کی ساخہیں بزلی کے تاروں سے ٹکرانے لگتی ہے جس سے پاور ہاؤس کو بڑا جھٹکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی پیر کی بڑی ٹہنیاں ٹوٹ کر کے بزلی کے تاروں پر گیر جاتی ہے جس سے بھی خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے طوفانی باریس میں خمبے پر لگے بزلی کے تار ڈھیلے ہو جانے کے کارن کبھی کبھی آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں جس سے بھی سارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی سپلائی پاور کو ٹھپ کر دیتا ہے اس کی ایک اور وجہ ہے وہ ہے آسمانی بزلی بزلی کے تاروں میں اور ٹرانس فرمڈ میں آسمانی بزلی کے چمکنے پر اس کے پاور کو کائچ کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے اور اگر ایسے میں بزلی کی سپلائی بھی چالو رہے گی تو پھر بزلی کا پاور بہت زیادہ بڑھ جائے گا جو بہت ہی گھاتک صد ہو سکتا ہے ان خطروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی باریس ہونے پر اکثر بزلی بھی بھاگ بزلی کی سپلائی کو روک دیتا ہے یعنی بزلی کارڈ دی جاتی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ باریس کے موسم میں اکثر بزلی کی کٹوٹی ہوتی ہے جس کو لے کر کے لوگوں کے من میں کئی شنکہ رہتی ہے جہاں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بزلی گھر سے جان بجھ کر کہ بزلی کی کٹوٹی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو پھر غلط سوچ رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ بزلی گھر سے تب ہی بزلی کاٹی جاتی ہے جب کوئی ایمرجنسی ہو یا پھر سارٹ ڈاؤن لیا جائے یا کئی بار بزلی کی کٹوٹی لوڈ زیادہ ہونے پر بھی بزلی کاٹی جاتی ہے یہی نہیں باریس کے موسم میں نشلے حصے میں پانی بھر جاتا ہے یعنی کہ پاور ہاؤس میں نشلے حصے میں گڑے ہوتے ہیں اور اس گڑے میں تاروں کا جخیرہ ہوتا ہے جس کے چلتے بزلی بیباغ ان چھہتروں میں کرنٹ نہ فیلے ان گڑوں میں بھڑے پانی میں کرنٹ نہ فیلے اس وجہ سے بزلی کی کٹوٹی کرتے ہیں کئی بار باریس کی وجہ سے بزلی کی لائن میں فالٹ آ جاتا ہے جس کے چلتے آٹومیٹک بزلی کٹ ہو جاتی ہے کئی بار تو بزلی لائن کی مرمت اور ٹرانس فرمر میں آئی خرابی کو ٹھیک کرنے کیلئے بھی بزلی گھر سے سٹ ڈاؤن لیا جاتا ہے یہ سٹ ڈاؤن کئی بار چوبیس گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے ایسے میں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بزلی بیبھاگ کے کرمچاری جان بوجھ کر بزلی کی کٹوٹی کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بزلی بیبھاگ سال میں سہر کی الگ الگ حصوں میں منٹینس کیلئے بزلی کی کٹوٹی کرتا ہے منٹینس میں لائن بدل دی جاتی ہے اور جو اسٹریٹ لائٹ خراب ہوتی ہے انہیں ٹھیک کیا جاتا ہے ایسے میں اگر آپ سوچتے ہیں بزلی بیبھاگ جان بوجھ کر کے بزلی کی کٹوٹی کر رہا ہے تو پھر آپ گلت سوچتے ہیں آپ آج کے بعد سے یہ سوچنا بن کر دیں گلت سوچنا بن کر دیں دستو یہ اپ ڈیٹ بس یہاں تک اس کے بارے بھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر کر کے لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ بھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دستو کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ تب تک لئے جائے ہن جائے بھارت